سانِ کریم جب قربانی کا بیان فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ جو آپ جانور زباہ کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو اس میں سے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ آپ کا تقوی آپ کی پرہزگاری اللہ کو پہنچتی ہے مشرقین مکہ زمانہ جاہلیت میں جب تواف کرتے تھے اور جانوروں کو یہاں پہ زباہ کرتے تھے تو وہ کعبہ مقدسہ کو اس کے دیواروں کو خونالود کیا کرتے تھے وہ جانور کا خون اس کو بھی لگایا کرتے تھے اس نیت کے ساتھ تاکہ ہماری یہ جو قربانی ہے یہ جو ہم جانور زباہ کر رہے ہیں یہ خدا تک پہنچ جائے تو یہ آیات پھر نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو مقصود ہے اس عبادت میں سے وہ تقوی مقصود ہے جس طرح رمضان کے روزوں میں اللہ کو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے بلکہ تقوی مطلوب اور مقصود پرہیزگاری مطلوب اور مقصود ہے بیعینی ہی یہاں اللہ رب العالمین کو آپ کے اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے اس زانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کو جو آپ سے یہاں پہ مطلوب اور مقصود ہے وہ آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری ہے گوشت تو آپ خود کھائیں گے اور یہ جو تین دن ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمانی کے تین دن ہیں مہمانی کے اور اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس امت کے اوپر اپنی ہی کی گئی قربانی کا گوشت حلال قرار دیا ہے حالانکہ اس سے پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا لیکن اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ ہم جو جانور زبا کرتے ہیں عید قربان کے دنوں میں تو اس کا گوشت ہم خود بکھاتے ہیں اپنے رشتداروں کو بھی کھلاتے ہیں پروسیوں کو بھی کھلاتے ہیں پورا ماہور اور معاشر اس گوشت کو کھاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمانی ہے اور اللہ نے اس گوشت کو اس امت کے اوپر حلال قرار دیا ہے یہ اس کا فضل کرتے ہیں تو گوشت تو ہم خود کھا لیں گے اس جانور کا چمڑا بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کی ہڑیاں اس جانور کا ہر ایک عضو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہو جاتا ہے اور انسان اپنے بھلے اور اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچا تو اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَاكِنْ يَنَا لِهُ تَقْوَا مِنْكُمْ آپ سے جو پرہیزگاری ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے وہ مطلوب و مقصود ہے اللہ رب العالمين ہاں اللہ منابور لوگ جو پہنچتی ہے چیزے چیزا لیں میں من پہنچتی ہے آپ 团س بطR two تو natuurlijk موسیقی